بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین وہ لوگ جو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور ان کے قول کو حجر اور حزیان کہا بکواس کہا اور بعد میں رسول کی بیٹی کو ڈرائیا دھمکایا تو بلا شک ان افراد سے بہتر وہ لوگ ہیں آج کے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو نہیں دیکھا انہیں نہیں دیکھا لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم اور پاک اور پاکیزہ مانتے ہوں اسی موضوع کی جانب آیت اللہ لزمہ سید رولہ مصوی الخمینی نے اپنے وسیعت نامے میں توجہ دلائی لیکن اس چیز کو ایشو بنایا سپاہ صحابہ نے اور تشمنان رسول وآلہ رسول نے کیونکہ ان کو کام دیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص کے جو رسول وآلہ رسول کا دفاع کرے اس کے خلاف محاذ بنائیں سب سے پہلے آپ ایک کلپ سمات فرمائیں زیاؤر رحمان فاروقی کا یہ خمینی کا وسیعت نامہ ہے دیکھئے یہ خمینی کا اس کے ٹائٹل پر خمینی کا فوٹو ہے یہ خمینی کا وسیعت نامہ یہ ایرام سے نہیں چھپا اور ٹھہرو یہ ایرام سے نہیں چھپا پاکستان میں سے تحریک نفاذ فقہ جعفر یا نہیں چھپا میں نے کہا اس کتاب کے چھالیس افر پر خمینی کہتا ہے کہ میں بڑی جرت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی عبادی رسول اللہ کے دور سے ہزار درجہ بہتر آپ نے کلپ سمات فرمایا اس شخص کا کہ جو سپاہ صحابہ کے درمیان ان میں سے ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ اس نے علمی کام کیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو اس شخص نے گفتگو کی وہ کتب احادیث اہل سنت میں اس کا ذکر ہے یا نہیں اب اس شخص کی تعاید کرتے ہوئے امام خمینی کے وسیعت نامے کے بارے میں کتاب لکھی ایک شخص نے کہ جس کا نام ہے یوسف لدھیانوی کتاب آپ کے سامنے ہے خمینی کا وسیعت نامہ از حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد یوسف لدھیانوی اب یہ شیخ الحدیث ہیں صفحہ نمبر ایک سو پچیس پس خمینی کا یہ کہنا کہ آج کے ایرانی شیعہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے افضل ہیں اس کے صاف معنی یہ ہے کہ خمینی کی تعلیم و تربیت نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے عالی و برطر ہے اور یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کا دل ایمان سے اور اس کا دماغ اقل و فہم سے یکسر خالی ہو اور وہ بیہیا باش ہر چھ خواہی کن کا مزدہ ہو یعنی بے حیاء ہو اور جو چاہے کرو اس کا مزدہ ہو آپ کے سامنے زاہد الراشدی صاحب جو اندہشت گردوں کے ایک سہولتکار ہیں ان کی ویب سائٹ کا پیج ہے کہ جس میں وہ زیاد الرحمان فاروقی کو شہید اور پھر ان کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں کہ فاروقی شہید بے با خطیب سرگرم کارکن اور ممتاز مصنف تھے اور ساتھ ہی آپ کے سامنے صفحہ ہے کہ جس میں وہ تعریفیں کر رہے ہیں یوسف لدھیانوی کی تو جہاں حوالہ دیا زیاد الرحمان فاروقی نے تو وہ ہے حضرت امام خمینی کا سیاسی الہی وسیعت نامہ اور پیج نمبر ہے فورٹی سکس ہائلائٹ ہم نے کر دیا ہے موجودہ ایرانی قوم صدر اسلام کی حجازی اور عراقی اقوام سے بہتر ہے میں جرت کے ساتھ دعویہ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی آج کے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور کی حجازی اور امیر المؤمنین علی و حسین ابن علی صلوات اللہ و السلام علیہ ماں کے دور کی کوفی و عراقی اقوام سے بہتر ہے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجاز میں مسلمان بھی ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے یہی موضوع آغای خامنائی کی ویب سائٹ پر ہے شرح حدیث اس پیامبر آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار مؤمنانی کے مرتبے شون السحابہ بولا تہرس کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرح کہ جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ مؤمنین کچھ ایسے ہیں کہ جن کا مقام اصحاب سے بڑا ہے اور بلند ہے اور ساتھ یہاں بھی تصویر ہے جوان مجاہد امروز اصحاب پیامبر برترس کہ آج کے مجاہد جوان اصحاب پیامبر سے برتر ہیں اگلا صفحہ آپ کے سامنے ہے انہی کی ویب سائٹ کا کہ جس میں ایک روایت جو کتب شیعہ میں بھی بیان ہوئی کہ اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ ہل اہد خیر مننا آیا کوئی ہے کہ جو ہم سے بہتر ہے اسلمنا معاکا وجہدنا معاکا ہم ایمان لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلہ قوم من امتی یأتون من بعدکم ایک ایسی قوم یعنی ایک ایسا گروہ میری امت میں سے کہ جو آئے گا تمہارے بعد اور وہ پس ایمان رکھتے ہوں گے مجھ پر یہ اختصار کے ساتھ ہے باقی اور روایت آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے اب یہ روایت ہے عمالی کے شیخ توسی سے اور مجلس نمبر ہے چودہ اور اس چودہویں مجلس کی چھٹی روایت ہے اور روایت نمبر ہے ایٹ فائیو ایٹ صفحہ نمبر ہے تری نائنٹی ون اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شیخ الحدیث یا اس قسم کے افراد نے ان روایات کو کیوں فراموش کر دیا کہ اس مفہوم کی روایات کتب اہل سنت میں تواتر کے ساتھ ہیں مختلف اثنات کے ساتھ ہیں مختلف طرق کے ساتھ ہیں اور موضوع کے عدبار سے وہ مسلمات میں سے ہیں گو کہ متن کے عدبار سے ممکن ہے کہ بعض ان میں سے ضعیف ہوں یہ ایک الگ بات ہے متن یعنی خاص سلسلہ ہے وہ شاید ایک ضعیف ہو لیکن اچھے خاص سلسلہ ایسے ہیں کہ جو صحیح ہیں اب اگر وہ صحیح ہیں تو ان کو کس بنیاد پر رت کیا جا رہا ہے تو جواب ملے گا کہ انہیں شیعوں کے خلاف کچھ نہ کچھ بولنا ہے اور بولنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ دنیا بھر میں شور مچاتے ہیں توہین رسالت کا جبکہ توہین رسالت کا جو منبع ہے جو مصدر ہے اور جہاں گند بھرا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ کتب اہل سنت اور خصوصاً صحیح ستہ ہیں آج جو انڈیا کے بھی حالات ہیں اور جو پہلے تھے اور جو فرانس میں ہو رہا ہے وہ سب کی ذمہ داری کتب اہل سنت پہ ہے اور یہاں ہمیں یہ بتانا ضروری ہے کہ جن لوگوں نے آل رسول کو قتل کر دیا ان سے رسول کی سیرت کو نہیں لیا جا سکتا اب دیکھتے ہیں کیا یہ روایات کتب اہل سنت میں موجود ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے صحیح مسلم جلد نمبر ایک اور کتاب الطہرہ اور حدیث نمبر ہے فائیو ایٹ فور اور یہاں پر ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میری خواہش ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی دیکھا ہوتا صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں آپ نے جواب دیا تم میرے ساتھی ہو اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ہیں تو یہاں پہ پتا چلا کہ یہ ساتھی ہیں اگر ساتھیوں کا مقام بلند ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں مشتاق ہوں میں چاہتا ہوں ان لوگوں کو دیکھوں کہ جو اب تک دنیا میں نہیں آئے ہیں وہ میرے بھائی ہیں پس معلوم ہوا کہ اصحاب سے بلند وہ لوگ ہیں کہ جو بھی دنیا میں نہیں آئے ہیں یہ صحابی ہیں دوست ہیں کمپینینز ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہوں گے کہ اس سے پتا چل گیا کہ ان کا مقام قطعاً اصحاب سے بلند ہے اب وہ کون ہیں آپ کے سامنے ہیں مسند احمد بن حنبل جل نمبر ہے سات اور صفحہ نمبر ہے سکسٹی تھری اور حدیث نمبر ہے ون سیبن ون زیرو ون اور یہاں پر سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب نے وقالا یا رسول اللہ حل احد خیر مننا اسلمنا معاکا وجہدنا معاکا قالا نعم قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی اب اس کا ترجمہ کیا ہے تو وہ ہم اسی میں سے پڑھ کے سنا دیتے ہیں وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم سے بہتر بھی کوئی ہوگا ہم نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپ کی معیت میں جہاد کیا فرمایا ہاں ایک قوم ہوگی جو تمہارے بعد آئے گی اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے گی اور پھر یہی روایت اگلے اس میں بھی اگلی روایت بھی ہے قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی تو یہ دو روایات تو مسند احمد سے آپ کے سامنے بیان کر دی اب آپ کے سامنے ہے الجامع السحی مما لیس فی السحیحین جزء الاول اور صفحہ نمبر ہے 208 اور باب کا عنوان ہے فضل الایمان بالغیب کہ اس ایمان کی فضیلت کے جو غیب پر ہو اور یہاں پر اس باب سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے اور فقط غیب پر وہ یقین رکھتے ہیں وہ قطن جو ہیں وہ افضل ہیں تو یہاں پر اسی روایت کے بارے میں ہے نام قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی اور ریٹ سے ہم نے پہلی حوایت کو ہائلائٹ کر دیا ہے یہ حدیث صحیح ہے پھر گرین سے اگلی کو ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے لیکن ذرا ایک الگ عنوان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبہ لمن آمن بی و رعانی کہ برکت ہو مبارک ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو مجھ پر ایمان لائے اور جنہوں نے مجھے دیکھا پس دیکھنا کمال نہیں ہے ایمان کمال ہے لیکن کتنی دفعہ یہ طوبہ ہے مرتن لیکن طوبہ لمن آمن بی ولم یرعنی اور مبارک ہو ان پر اور برکت ہو ان پر کہ جو مجھ پر ایمان لائے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے پس جو دیکھ کے ایمان لائے ان کا ایک مقام ہے جو بغیر دیکھیں ایمان لائے ان کے لیے بیان ہوا سب امرات سات دفعہ ان کے لیے طوبہ ہے حاضہ حدیثون صحیحون کہ یہ ہم نے ہائلائٹ کر دی اب اگلے صفحے پر دوبارہ دو روایات ہیں کہ وہاں پر بھی یہی ہے وَدَتُوا أَنِّي لَقَيْتُوا إِخْوَانِي اے کاش میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا فَقَالَ أَسْحَابُ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ اَوَلَيْسَنَهْنُوْ اِخْوَانُوْكَ قَالَ اَنْتُمْ أَسْحَابِي وَلَكِنْ اَخْوَانِ الَّذِي آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا تم میرے صحابی ہو یعنی انکار کر دیا تو میرے بھائی نہیں ہو وَلَكِنْ اِخْوَانِ الَّذِي نَآمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي میرے بھائی وہ ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائیں گے لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پس جو ایمان لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا آپ کو یعنی آپ کے موجزات کو ان کا مقام زیادہ بلند ہوگا حاضر حدیثون صحیحون اب آپ دیکھیں کہ یہ یوسف لدیانوی جیسے لوگ جو شیخ الاسلام ہیں یہ کتنے خائن ہیں کہ ان کے سامنے یہ روایات نہیں مگر یہ چاہتے تھے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے شیعوں کو قتل کریں بلکل ویسے ہی جیسے کہ شیعوں پر ڈال دیا تھا کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی جبکہ وہ داستان حضرت آئیشہ کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے بستر کے نیچے قرآن تھا اور بکری کھا گئی اب آپ کے سامنے جزہ اول اور سورہ بخرا کی آیت نمبر تین کے زمن میں یہ روایات کسرس سے موجود ہیں جن میں سے پہلی روایت پیج نمبر سکسٹی ٹو پر ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ایمان کے ادبار سے افضل کون ہے تو لوگوں نے کہا کہ ملائکہ آپ نے کہا ان کو تو ہونا تھا اور اصل موضوع یہی ہے کہ ظاہر ملائکہ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی کی ساری خلقت ہے اور ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق فرمائی پھر لوگوں نے کہا کہ انبیاء ہیں تو آپ نے فرمایا انبیاء پہ تو وحی نازل ہوئی اور پھر کہا کہ انبیاء کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا وہ بھی انبیاء کے ساتھ تھے اور انبیاء کے ساتھ انہوں نے موجزات کو دیکھا اور وحی کو دیکھا تو پھر انہوں نے سوال کیا فَمَنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ پس وہ کون ہوں گے تو آپ نے فرمایا اَخْوَامُن فِي أَسْلَابِ الرَّجَال ایسی قوم کے جو اس وقت کے لوگوں کے سلم میں ہے يَاتُونَ مِنْ بَادِي مِرے بعد آئیں گے يَؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي وہ مجھ پر ایمان رکھیں گے لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا يُصدِّقُونَنِي اور میری تزدیق کریں گے وَلَمْ يَرَوْنِي جبکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا يَجَدُونَ الْوَرْقَ الْمُعَلَّقِ فَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ وہ دیکھیں گے ایک صفحے کو اور جو اس میں لکھا ہوگا اس پر دیکھ کر عمل کریں گے یہ سب سے زیادہ ایمان والے ہوں گے تو یہاں پر پتا چلا کہ سب سے زیادہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو انبیاء کو بغیر دیکھے ان پر ایمان رکھتے ہیں اور یہی چیز وسیعت نامے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بعد ان کی توہین کی جائے اور پھر دوسری روایت ہے کہ تمہارے نزدیک کون زیادہ عجیب ہیں ایمان کے ادبار سے لوگوں نے کہا ملائکہ تو پھر آپ نے وہی جواب دیا پھر کہا لوگوں نے انبیاء تو پھر آپ نے وہی جواب دیا ان پر تو وہی نازل ہوئی پھر لوگوں نے کہا کہ ہم ہیں تو آپ نے کہا کہ تم جو ہو میرے سامنے ہو یعنی انہوں نے معجزات وغیرہ دیکھیں اور پھر اس کے بعد کہا اَلَا اِنَّا اَعْجَبَ الْخَلْقِ اِلَيَّ اِمَانًا کہ عجیب ترین خلق میرے نزدیک جو ہے ایمان کے ادبار سے قوم کون ہے لَقَوْمُنْ يَقُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يَجَدُونَ صُحْفًا فِيهَا کِتَابٌ يُؤْمِنُونَ بِمَعْفِيهَا کہ جو کاغذ پر کتاب کو یعنی لکھائی کو دیکھ کر ایمان لائیں گے اب اسی میں ایک اور روایت ہے اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور پھر اس کے بعد اور بعض روایات ہیں جن کا یہی موضوع ہے کہ کون افضل ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو قوم بعد میں آئے گی اور جو مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لائیں گے اور پھر آخر میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لَيْتَنِ قَدْ لَقَئِتُ اِخْوَانِ اَكَاش میں اپنے بھائیوں سے ملا ہوتا صاحب نے سوال کی اولسنا اخوانا کا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق آخر زمانے کے یا اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اصحاب کے بعد آئے پھر اس کے بعد لگاتار اور یہ روایتیں ہیں انہی موضوعات میں اور پھر یہی ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا انہیں ایک دفعہ توبہ اور جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ان پر سات دفعہ توبہ اور سات دفعہ ان کے درجات کی بلندی بیان ہوئی ہے اب یہی روایت کتب شیعہ میں بھی ہے آپ کے سامنے کتاب ہے کمال الدین و تمام النیمہ شیخ صدوق کی ہے اور باب نمبر ہے پچیس اور صفحہ نمبر ہے تین سو اٹھارہ اور جلد نمبر ہے ایک اور حدیث نمبر ہے آٹھ اور یہاں پہ ہے کہ اہلی جان لو کہ عجیب ترین انسان وہ ہیں ایمان کے عدبار سے اور یقین میں بلندی کے عدبار سے کون ہیں ایک ایسی قوم کے جو آخر زمانے میں ہوگی لم یلحق النبی وہ نبی سے نہیں ملے وحجبت ہم الخجہ اور امام کی غیبت کے زمانے میں ہوں گے فآمنوا بسوادن علا بیاز وہ ایمان لائیں گے صحائی کو سفیدی پر دیکھ کر یعنی لکھائی کو کاغذ پر دیکھ کر تو یہاں سے اندازہ ہوا کہ اس موضوع کی روایات اہل سنت کیاں کسرس سے ہیں لیکن اس قسم کے جالی یوسف لدیانوی جیسے شیخ الحدیث فقط شیعوں کو کافر قرار دینے کے لیے اور امام خمینی کی توہین کرنے کے لیے اور اپنے جوہلہ کو اکسانے کے لیے اتنی روایات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں کہ سپہ صحابہ کے جوہلہ کو بجائے حقائق بتانے کے گمراہ کر رہے ہیں بجا کیا ہے کہ ان کا اصل پرابلم ہے کہ اگر کوئی فضائل اہل بیت بیان کرے تو ان پر ان کو حملے کرنے ہیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کو دیکھا اور پھر انکار کیا اور ان کی توہین کی قطن اس کا مقام کم ہے اس کی نسبت کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ابھی جب مدینہ طیبہ میں مسلم لیگ کے بعض افراد کے خلاف نعرے بازی ہوئی تو یہ شور مچایا گیا کہ یہ توہین ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیونکہ مدینہ میں شور مچایا گیا جبکہ یہ شور قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور اور مسجد نبوی کے باہر تھا تو قطن ان لوگوں کا ایمان بہتر ہے ان لوگوں کی نزبت کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شور کیا آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے اور واضح ہے کہ صحابہ نے کہا نبی کریم بیماری کی شدت سے برہ رہے ہیں برہ رہے ہیں بڑا بڑا رہے ہیں یہ اردو میں ہے کیا کہا انہوں نے قالوا حجر رسول اللہ تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے قلم دبات لاکے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو تو کبھی گمرا نہ ہو اس پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا آن حضرت نے فرمایا کہ نبی کے سامنے جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے صحابہ نے کہا نبی کریم بیماری کی شدت سے برہ رہے ہیں تو اب دیکھا جائے کہ جو مدینہ میں شور کو برا سمجھ رہے ہیں توہین رسالت سمجھ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں یا یہ لوگ بہتر ہیں کہ شق القمر اور موجزات کو دیکھنے کے بعد رسول کو برانے کی اور بڑھ بڑھانے کی اور حجر کی اور ہزیان کی نسبت دیکھے ان کے سامنے شور کر رہے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا اور پھر آپ نے کہا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری آپ کے سامنے ہے جل نمبر چار اور حدیث نمبر ہے ٹو سیون تھری ٹو اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب قریش کے کچھ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے انہوں نے صحیح کہا تھا کیونکہ پھر جنگ احد بغیرہ میں چھوڑ چھوڑ کے بھاگے لوگ اس پر ابو بکر تو یہاں آپ دیکھیں کہ آج کا مومن اگر مدینہ میں گالی دینا پسند نہیں کرتا اور کل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ گالی دے دیتے تھے کہ بت کی شرمگا جا کے چوس لے تو کون زیادہ بہتر ہوگا تو روایات واضح بتا رہی ہیں کہ جنہوں نے موجزات کو دیکھا ان سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہیں دیکھا جن پر حجت تمام ہوئی اور رسول کا احترام نہیں کیا ان سے کہیں بہتر وہ ہیں کہ جنہوں نے فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور وہ رسول کا احترام کرتے ہیں اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم جل نمبر چار اور صفحہ نمبر ہے فور فائیو تھری اور فور فائیو فور حدیث نمبر ہے فائیو نائن نائن سکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں حوث پر میرے پاس میرے ساتھیوں میں سے کچھ آدمی آئیں گے حتیٰ کہ جب میں انہیں دیکھوں گا اور ان کو میرے سامنے کیا جائے گا تو انہیں مجھ تک پہنچنے سے پہلے اٹھا لیا جائے میں زور دے کر کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں میرے ساتھی ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے ربی اسیحابی اسیحابی تو جواب آئے گا انکا لا تدری ما احدسوا بعدکا تو یہاں پر مراد بدت نہیں ہے انہیں جہنم میں لے جائے جائے گا کیوں لے جائے جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد بہت کچھ کیا اب ظاہر اس میں سب سے بڑھ کر یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹی کو دھنکیاں دی شہید کیا ان کی آل کو قتل کیا ان کے دین کو بدلا آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر چار اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے اور میرے اصحاب میں سے بعض کو بائیں جانب لے جایا جائے گا تو میں پکار اٹھوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں میرے اصحاب ہیں لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے پھر کفر اختیار کر لیا تھا اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُنزَوْ فَارَقْتَهُمْ کہ آپ کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے آپ کے بعد یہ لوگ کافر ہو گئے تھے اب یہ کہنا یوسف لدھیانوی جیسوں کا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بے اثر تھی تو یہاں پہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری تربیت کا بعض لوگوں پر اثر نہیں ہوگا وہ جہنم میں لے جائے جائیں گے کون لوگ ہوں گے امت کے نہیں ہیں اصحاب میں سے ہوں گے تو کیا یہ توہین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کی تو پھر کہا جائے گا شیطان گمراہ ہو گیا تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین ہے کیونکہ جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے اصحاب اب ظاہر اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا اصحاب ارش خدا بن تبارک و تعالیٰ تھا لیکن اس کے بعد بھی گمراہ ہو گیا اس سے کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین یا ملائکہ کی توہین ہے قابیل بگڑ گیا قابیل جو ہے بیٹا بھی تھا ایک نبی کا اور سب سے پہلی خلقت کا یعنی حضرت آدم اور حضرت حویٰ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھائی تھا ایک نبی کا یعنی حضرت حابیل کا تو کیا یہاں پر تین اللہ کی عظیم حسنیوں کے درمیان جو چوتھا فرد گمراہ ہو گیا تو کیا یہ حضرت آدم حضرت حویٰ اور حضرت حابیل کی توہین ہے بھئی جس نے حق ماننا تھا مانا ہے جس نے نہیں ماننا تھا نہیں مانا مصنف ابن ابی شیبہ آپ کے سامنے ہے اور جل نمبر ہے گیارہ اور صفحہ نمبر ہے فور ایٹ تھری اور یہاں پر یہ ہے اب حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آنے جانے لگے اور ان سے مشاورت کرنے لگے اور اپنے معاملات خلافت میں ان سے تقاضہ کرنے لگے پس جب یہ بات حضرت عمر خطاب رضی اللہ کو پہنچی تو آپ نکل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں داخل ہوئے اور فرمایا اے رسول اللہ کی بیٹی خدا کی قسم تمام مخلوق میں تمہیں تمہارے والد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں اور آپ کے بعد والد کے بعد ہمیں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں خدا کی قسم لیکن یعنی محبوب ہیں لیکن اگر یہ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو مجھے یہ محبت والی بات اس سے معنی نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دوں اور ان تمام گھر میں موجود افراد پر گھر کو جلا دیا جائے تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج وہ لوگ جو رسول کی نواسی کے حرم کا دفاع کر رہے ہیں وہ زیادہ افضل ہوں گے یا وہ لوگ جو رسول کی بیٹی کے گھر کو جلانے چاہتے تھے قطن وہ لوگ جنہوں نے شق القمر نہیں دیکھا لیکن وہ رسول کی نواسی کے حرم کو بچانا چاہتے ہیں وہ قطن افضل ہیں اب آپ کے سامنے کتاب المصنف ابن عبی شہبہ کا عربی متن ہے اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے لیکن ساتھ میں ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے اور اردو کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ حضرت حشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن میں حاضر نہیں تھے یہ دونوں انصار میں موجود تھے پس ان کے واپس آنے سے پہلے ان کی بیعت ہو گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن میں یہ نہیں تھے دفن کا موضوع کب آتا ہے نماز جنازہ کے بعد اس کا مطلب ہے نماز جنازہ میں بھی نہیں تھے ایسا نہیں تھا کہ نماز جنازہ کے بعد گئے یہ سب کے سب سقیفہ بنی سادہ میں موجود تھے تو آج اگر کوئی تڑپ رہا ہو کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن میں ایک آش ہم ہوتے ان کے نماز جنازہ میں ہوتے تو وہ قطن افضل ہیں ان لوگوں سے جن کو یہ موقع ملا لیکن وہ سیاسی امور کے لیے وہاں سے نکل گئے اور جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ بھی ہو چکی تھی اور آپ دفن بھی ہو چکے تھے آپ کے سامنے کتاب مصنف ابن عبی شہبہ کا عربی متن ہے حدیث نمبر 37034 اور سات میں دوسری ہے اور وہاں پر یہ موجود ہے انہ ابا بکر و عمر لم يشہد دفن النبی کانا فی الانصار فدو فنا قبل این یرجعا کہ دفن نبی میں یہ دونوں حضرات موجود نہیں تھے اور اس سے پہلے کہ یہ کہاں پر تھے یہ انصار کے درمیان تھے تو اب یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ یہ ایک اقلی سا موضوع ہے روایات شیعہ سننی میں موجود ہے لیکن یوسف لدیانوی جیسے اور آزم تاریخ اور زیعور رحمان فاروقی جیسے افراد اور پھر جو بعض بڑے بڑے اور علماء دیوبند ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں لبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ بات کی ان لوگوں نے شیعوں کے قتل کے لیے اور ان کے کفر کے لیے تو بعض علماء دیوبند کو اور باقی دیگر علماء اہل سنت کو یہ روایات بیان کرنی چاہیے تھیں کہ یہ بات غلط ہے ان لوگوں میں حق بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے اہل بیعت کے ذکر کرنے والوں کو دبایا جائے اور اپنی عوام کو اٹھاتے ہیں ان کے خلاف کسی بھی طریقے سے دعا ہے کہ خدا بند تبارک وطالعہ تمام مسلمانوں کو رسول آل رسول کے فضائل اور مسائب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التاحرین